اسلام علیکم دوستو فائنلی کیپٹن بابر آزم نے آئی سی سی رینکنگز میں اپنا لوہا منواہ ہی لیا جی ہاں دوستو پاکستانی بیٹسمن بہت بڑا ریکارڈ اچیو کرنے کے قریب ہیں اور انڈین میڈیا میں بھی اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں کیونکہ دوستو یہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے سری لنکا کے خلاف اس میچ میں بابر آزم ٹوپ رن سکورر رہے ایک سو چوہتر رنز انہوں نے دونوں اننگز میں سکور کی اور پہلی اننگز میں تو تنہ تنہا لڑے دوسری اننگز میں عبداللہ شفیق نے ساتھ نبایا اور دونوں نے مل کر پاکستان ٹیم کو ایک مضبوط پوزیشن میں لاکر جتوا دیا تو لیٹسٹ آئی سی سی رینکنگز میں عبداللہ شفیق اور کیپٹن بابر آزم کی بہت بڑی ترقیان ہونے جا رہی ہیں جی ہاں دوستو عبداللہ شفیق کی آپ انٹینٹ سے واقف ہیں ایک سو ساٹھ رنز انہوں نے بنائے پاکستان ٹیم کو ایک مضبوط پوزیشن میں لاکر کھڑا کر دیا ہے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ پوائنٹس ٹیبل پر مگر عبداللہ شفیق شاید ٹوپ ٹین بیٹنگ رینکنگز میں آنے والے ہیں آئی سی سی نیو رینکنگز میں مگر دوستو کپتان بابر آزم اپنی سینچری کی بدولت بہت سارے پوائنٹس اکٹھے کرنے کے بعد اب ٹیسٹ میں بھی نمبر ون بننے جا رہے ہیں جی ہاں دوستو یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی بیٹس مین تینوں فورمیٹ میں نمبر ون رہا لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ